ہو رہا ہوگا ان بچوں کو سننے کے بعد ایک بچے نے انگلیش میں سپیچ دی اس کے بعد فارسی میں تقریر ہوئی اب تھوڑا تھوڑا جذبہ بیدار ہوگا کہ اب بھی ہم اپنے بچوں کو سنی دعوت اسلامی کے دامن میں ڈال دیں ڈالیں گے انشاءاللہ اس لیے کہ عشق والوں کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے عشق والوں کی بات ہی وہ قرآن بھی پڑھتے ہیں تو عشق مصطفیٰ کی اینک لگا کر پڑھتے ہیں حدیث رسول بھی پڑھتے ہیں تو عشق مصطفیٰ کی اینک لگا کر پڑھتے ہیں اب آئیے انگلیش اور فارسی کے بعد اب عربی میں گفتگو کرنے کے لیے میں مطالیم الجامت القادریہ نجم اللوم حافظ و قاری محمد اشفاق نوری یہ بچہ بھی درجہ ثانیہ کا ہے تشریف لائے انشاءاللہ یہ عربی میں انشاءاللہ بیان کریں الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام علی سجد الانبیاء والمرسلین وعلا آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی يحببكم اللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الكریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین مدیر المدرسة وعمدت الخطبہ حضرت العلام الحاج السید محمد امن القادری الرفاعی اذاب اللہ اقباله والحاضرون الکرام السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتو یا ایوہ سامعون الکرام نور اللہ صلی اللہ علیکم وصحابکا یا نور اللہ صلی اللہ تعالی و سلم وآحسن منک لم ترقط عینی ورحمت اللہ تعالی وبرکاتو الحبید قل انکان آباؤکم وابناؤکم وإخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموالون اقترفتموها و تجارت تخشونک سادها ومساکن توضونها احبا الیکم من اللہ ورسوله و جهاد في سبيله فتربسو حتی يأتي اللہ بامره واللہ لا يهدل قوم الفاسقین یا ایوہ الاخوة الکرام الاحبہ اوضحت ان حب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوضحت ان حب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لكن لا تحب اصل الامان وحلاوة الامان وعلامة المؤمن الكامل یا ایوہ الاخوة الکرام الاحبہ ان کنتم تعلمون ان کنتم تحبون اموالكم واولادكم والناس اجمعین لیکن لا تحبونا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فما انتم بمؤمنین کما یروی الامام البخاری رحمہم اللہ تعالی عنا انسی نضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدكم حتى اکون احب ایلیه من والده وولده والناس اجمعین یا ایوہ السامعون الکرام ان كان رجل يحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حبا شدیدا فلا حبا شدیدا عن كل شيء الا بنفسه فما هم بمؤمن حتى يحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من نفسه کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لین یؤمن احدكم حتى اکون احب ایلیه من نفسه عن انسی رضی اللہ عنہ ان رجل سألن نبی صلی اللہ علیہ وسلم انساعہ قال وماذا اعدتا لها قال لا شيء الا انی احب اللہ ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم قال انس فما فرحنا بشئی بقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال انتا مع من احببتا قال انس فانا احبب النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المرء مع من احببا وقال الامام فخر الدین ارازی في تفسیر هذا الحدیث سألننا كان الرجل اعرابی سألن نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ متسع فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما اعدتا لها فقال الاعرابی ما اعدت کثیر صلاة ولا سیام الا انی احب اللہ ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المرء مع من احببا انس رضی اللہ عنه قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احببنی كان معی في الجنہ یا ایوها الاخوة المؤمنون الكرام هذه الاحادیث الشریفة اظہرت كمثل زوء الشمس ان اعمالنا قليلہ لكن حب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کامل فيدخلنا اللہ الجنہ ویعطنا مرافقة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم في الجنہ یا ایوها سامعون الكرام من اموالنا واولادنا وامہاتنا ومن الماء البارد على الزماء یا ایوها الاخوة الكرام الاحبہ هل تعلمون ان صیانة النفس فریضة لكن لا يبالی ابو بکرن الصدیق رضی اللہ نفسه کما تعلمون واقعت الغار وعلی جنہ رضی اللہ عنہ ترك الصلاة مرتا فی حبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویبکی علی جنہ رضی اللہ عنہ من ترك الصلاة و تقتر الدموع من عینیه على وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاستيقظ و سأل ما يبکیك يا علی قال قد فاتت الصلاة فأشار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بإصبعیه إلى الشمس فرجعت وقذ صلاة علی جن رضی اللہ عنہ ما قال النبی جنہ رضی اللہ عنہ لماذا تركت الصلاة يا علی بل قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان علی جنہ كان في طاعة اللہ وطاعة رسوله يا ایہا الاخوة الكرام الاحبہ علموا اولادكم حبا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجعلوهم دعاة الاسلام و مبلغی الدین و دخلوا اولادكم في حرکت دعوة الاسلامیت السنی و قربوهم إلى اللہ و رسوله والقرآن والحديث ان شاء اللہ هم يفلحون في الدنيا والآخرة و في الاختدام اسأل اللہ تعالی جميعا سعادت الدنيا والآخرة اقول قولي هذا استغفر اللہ لی و لکم و لسائر المؤمنین والمؤمنات ما ام مضحت محمدا بمقالتي لیکن مضحت مقالتي بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم و رحمت اللہ تعالی و برکاتہ شکریہ